بائک نیو بائک اس کی ابھی کافی زیادہ ضرورت تھی ریزنز تو کافی زیادہ ہیں مگر ایک جو مین ریزن ہے وہ یہ کہ کافی دور نکل چکے ہیں واپسی کا سفر کافی آڑ آتے رہے that's why نیو ریزنز موسیقی تو یار ایک حسوسی جگہ مل چکی ہے ابھی حالت کافی خراب ہے کیونکہ بھوگ لگی ہے بوش حدین قسم کی ایک بائک جوانا پہنے کو صرف ایک جشت بائک ہے بات لڑکوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں ایک بائک ہے یہ صرف وہ ہی سمجھ سکتا ہے یہ ہے ہماری نئی بائک ویسے تو پرانی ہو چکی ہے لیکن لوگ آج بنا آرہے ہیں میرے لئے تو نہیں ہیں لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنا خوش ہونے کی کیا زکراتا ہے اطلب یہ جشت بائک زندگی جو پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے جو خوشیاں ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لئے آتی ہیں تو کیوں نہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں انجوائے کریں تو کچھ لوگوں کے لئے چھوٹی چیز ہوگی کہ بائک ہے جسٹ یار کیا یار بٹ میرے لئے یہ نور جسٹ اب بائک یار اس بائک کے مجھے بہت سارے فائدہ نظر ہیں مگر ایک فائدہ جو مجھے سب سے زیادہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ زندگی میں میری لائف میں بے قدرے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو ابھی ان سے دور بھاگنے کے لئے مجھے اسی کی ضرورت تھی تھینکیو میں بتاتا ہوں ایک آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ابھی یہاں پہ بے قدرہ شخص مجھے ملا تو ابھی مجھے اسے بھاگنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا فٹا فٹ بائک پہ بائٹھا فٹا فٹ بیٹھے اور یہ مطلب نہ کیکل گانے کی ضرورت ہے نہ گیر نکالنے کی ضرورت ہے جسٹ سلاف اینڈ رن رو بھائی 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 جتنا دور بھاگ سکتے ہو بھاگو نہ بھائی نہ آگے ویسے بھی موسم بہتر ہو رہا ہے تو آپ لوگ بھاگ گئے سید کے لئے بھی اچھا ہے تو ایسے لوگوں سے تو ایسے بھی بھاگنا چاہیے یہ دیکھیں خوبصورت روڈ کیا بات ہے ہمارے شہر میں اسے سر روڈ مر رہے ہیں جو کہ ہمارے شہر میں ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی خوبصورت روڈ ملیں گے درمیان میں ملیں گے پہاڑی علاقے میں مل جائیں گے آپ کو کئی کیا بات یار مطلب کہ ہر طرف آپ کو پوزیٹیو ٹھنگز ڈونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پر نیگٹیو ٹھنڈ رہے ہو یہ دیکھیں کیا بات ہے یار کیا نظاریں مر رہے ہیں آپ نے یہ چیک کریں یہ کھڑا آئے ہے کیا بات مذہ دار یہ دیکھیں اور ہاں اس بائک کا یہ دیکھیں اس بائک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کھڑوں کا تو پتہ نہیں لگتا یار کیا بات ہے یار آپ چل کر جا رہے ہوئی یہ 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 تو یار جب میں نے یہ بائک لی تھی تو اس کے اور میری انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کچھ خاص بات ابھی جیسے جیسے ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے ایک دوسرے کا پتہ لگ چکا ہے کہ کون کیسا ہے اسے بتا ہے میں کتنا خیار رکھتا ہوں یار دیکھو یار اس کا میں کیا بتاؤں اس کی جو کنڈیشن تھی جب میں نے اس کو بائک کیا تھا تو اتنی کو خاص اچھی نہیں تھی بات ابھی کنڈیشن کافی اچھی ہے کیا رکھنا چاہیے نا یار اس کا بھی میری کیا یہ دیکھو یار کتنا کیا کرتی ہے کھڑوں میں مجھے پتہ نہیں لگتا کہاں یار اوہ 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 ٹرافک یار یہ یہاں پر ٹرافک اتنی زیادہ ٹرافک ہم یہاں سے نکلیں گے بائک کیے ہی تو فائل تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ٹرافک دیکھنی ہے تو ملتان چکر ضرور لگائے اور کاس طور پر یہ چھے نمبر والی سائیڈ پر بھی آج ہے باقی ویسے کافی سارے ایریاز ہیں بٹ یہاں کی ٹرافک کا اپنا ہی مزا ہے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں مل تو رہا ہے مگر کیا کھائیں ارانو ماں ایک جگہ جو مجھے پساندہ ہی ہے یہیں پر ترائی کرتے ہیں آگے لگا دا ہوں جب آپ نے بائک خریدنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ چاہ کرتے ہو آپ کے پاس پہلے سے بنا ہوتا ہے کہ یہ بائک میں نے لینی ہے یہاں پھر تو آپ کہتو کہ جب بائک لینی ہے میں نے آپ سرچ کرتے ہو اس کے بعد کافی زیادہ اس میں سے جو آپ کو بائک پسانداتی ہے سب سے بہت ساری بائک سوٹی ہیں باہت آپ وہ بائک پر چیز کرتے ہو جو آپ کی ضروریہ پوری کر رہے ہیں باہت یہ میں نے اس وقت سے لینی کیونکہ میری ضروریہ یہ بائک پوری کرتی ہے یہ اس حساب سے میرے حساب تک ہے پر فیکٹ ہے لہو ہر طرف فیلٹر لگے میں فیک فلٹر تو میں نے بھی یہ اینک لگا لیا اب اس سے مجھے جو لائیو سب فلٹر نظر آرہا ہے تو اس ٹائم مجھے سب چھیر سے لگانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سین میں فلٹر لگے میں یار یہ جگہ اچھی ہے بیٹھنے کے لئے بہت ساری بہت ساری بھول اچھا لگے گا تو بھی شاید دوبارہ یہاں پر آئیں گے یہ ساتھ والی ہے جگہ یہ مجھے یہ بھی اچھی لگے تھی مجھے وہاں ہی لگے ٹھائم کوشش کریں ان یہاں ٹرائی کریں گے نیچ ٹائم نہیں تو جب ہی مرسل آنا ہوا پر تترائیں گے سیب پر ایک اپنی خوشی اس پر ایسا Euros پاڑی اپنی اپنی اموشنز سٹالی مجھے سلسل کرنے کے لئے سلسل اس پر اپنی اپنی رکھای یونی رکھا ہے میں خانہ دیر کرتے ہوں مجھے سمجھ نہیں رہی کیا کروں ایک دعا سکتا ہوں میں میں بھی اس کی اپنی اس کی اپنی سنہی یہ چیز دیر ہے چیز دیر ہو چیز دیر تسٹی کچھ دیر偈 ہے وہ بھی پھر میڈیم کا یار شٹ بٹ اس دس یار کیا چاہ رہے یار کتنی ایک تو بھوک لگی ہے اور وہ پیزہ رکھے گئے ہیں ایتنا سا پیزہ میں نے کہا یار لارج بھی اتنا ہی ایک منٹ بھی نہیں گزرہ اور میرا پیزہ آ چکا ہے میں نے آٹک جیہا تھا لارج پیزہ یار ادھر کہاں رکھ دیا تیش کا مجھے نہیں پتا بٹ سروس خراب ہے بہت خراب ہے آرڈر بھی سہی طرح سے نہیں لیا آرڈر پہلے غلط دے دیا اور پھر ابھی وہاں میں بیٹھا ہوں یہاں اور وہ ادھر رکھے گی یار کیا بٹ میڈیا یار تو دیکھنے میں تو بس نارمل سا لگ رہا ہے باقی تیش ایک منٹ بٹ اس یار پلیٹ نہیں ہے میں کیسے کھاؤں گے دے کہا مطلب یار کس میں کھاؤں گے ابھی نئے آنے میں رکھل اپن ہوا ہے لڑکے بھی نئے ہیں تو اس وجہ سے ابھی سمجھ نہیں آرہی ان کو کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا مجھے نہیں پتا یہ کپ سے اپن ہوا ہے ہاں تو اتھر فرس ٹائم آیا ہوں کافی دیر بعد یہاں اس سائیڈ پہ میں آیا ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں کپ اپن ہوا ہے یہاں لڑکے نئے ہیں یہاں پھر تنگ آئے ہیں یہ ایک سین تو ہے بھائی جی بھائی جی ابھی جو ہے ٹائم پیزے کو کھانے کا میں صحیح سی بتاؤنا میں نے ابھی فرسٹ دیکھا شکل دیکھیا تو خالی خالی سا لگ رہا ہے پیزا کافی بیٹ کافی ہلکا ہے اس کا تو مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا ہے کسا ہو گا ابھی مزید میں نے اس کو توڑا ہے تو ہارڈ سا ہے توڑا اتنا مطلب کہ توڑنے میں مطلب اتنا اچھا نہیں لگ رہا تو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں امید تو ہے کہ ٹیسٹ تو اچھا ہونا چاہیے ٹیسٹ بھی مجھے اس ٹائم بہت بھوک لگی ہے اور جب مجھے بھوک لگی ہوتی ہے تو مجھے سب اچھا لگتا ہے تو یہ مجھے اتنا کوئی اچھا نہیں لگ رہا ابھی بھی اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ نہیں آنا یہاں پر بھائی ابھی نہیں آنا بس تخواب نے خواب و نکلو یہاں سے جب ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے چیز شکریف ملتا ہے نکیش ٹھین miteinander ملتا ہے ملتا ہے جو ٹیسٹ کا ٹیشٹ ہے جو ٹیسٹ کا ٹیشٹ ہے ٹیسٹ سا لگ رہا ہے میں سوچا کہ پیزا بھی ختم کرنوں گا پیزا بھی دل کر رہا ہے بس چھوڑا کھا لوں باچی بیڑ کر پیزا چلتے ہیں ہاں گھر جاگے کچھ تھوڑا تھوڑا سا نا کچھ ہوتا نا جیسے ویسے ہے جب کرسٹ ہے نا وہ کرسٹ ہاں کرسٹ کچھی ہے بھائی اب یہاں موجود ہوں یہ بیتل پیزا پر نام تھا اور جیسی جگہ تھی مجھے تھا بہت ہی زبردست قسم کا پیزا سروس بہت اچھی ہوگی مگر پہلی بات سروس بڑی دندی ملی اور دوسرا جو تیش تھا پیزے کا وہ تو بھائی یہ دیکھیں دو پیس کھائے گی میرے سے جشت اس کے بعد اب میں پیک کر والوں گا اس کو ابھی بھائی کے ساتھ کافی ساری میمریز جھوٹ چکی ہیں ان میں سے جشت ایک ریکوڈ کی ہے میں نے لاشٹ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہوگا لاشٹ ویڈیو جس کے اندر ہم ایک جگہ پر گئے تھے ملتان سے سوڑا باہر گئے تھے وہ میں نے سب سے زیادہ ابھی تک اس کو ٹرائیول کیا تو ٹھیک ہے پھر آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں تو ویڈیو اگر آپ کو پساند آئیے تو آپ لائک کر سکتے ہیں تو سبسکرائب بھی کردیں ضروری تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز پھلیتی رہیں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے پھر آپ کو ٹھیک ہے یہ ٹائم یہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے پھر گئے اور وہی چیز ہمارے سامنے آگی کہ جس جگہ پہ آپ کی قدر نہیں ہوگی تو آپ کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے مطلب کہ دیکھو ریشنوں کے پر جب آپ جاتے ہو تو آپ کو ٹھیک ہے پیسے آپ اس وجہ سے دیتے ہو آپ کو سرویس اچھی ملتی ہے کھانا اچھا ملتا ہے مگر آپ کو دونوں چیزیں ہی نہیں مر رہی ہوتی تو آپ کا وہاں پر دوبارہ جانا نہیں بنتا بلکہ اس ٹائم بھی آپ کو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ چیز اس طرح سے کیوں ہے اس طرح سے تب ہوتا ہے جب آپ کی دکان بہت زیادہ چلتی ہو یہاں پھر بلکل نہیں نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بلکل بھی کہ کس طرح سے کیا چیز چلانا ہے سرویس تو انتہائی خراب انتہائی گھٹیاں جس کو کہتے ہیں وہ ایسے فیل کرا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہو باقی جو کسٹمر بھی بیٹھے میں ان کے ساتھ بھی بچیسے ہی چاہ رہا تھا یہاں پھر تو سارے لڑکے اس طرح سے جی بھی ملو پیار سرویسے فیل ہوئے تھا نینے ہیں تو نینے ہیں پھر بھی آپ کو تھوڑا خیال تو کرنا چاہیے کہ یہاں تھا ابھی پیزہ میں نے پیک کروا لیا جب میں نے پیک کروا ہے تو وہ لارج پیزہ تھا اتنا بڑا پیزہ میں اس بائک کے اوپر اکیلا کس طرح سے لے کے ہوں میں نے شاپر دےunes بیٹھاDis اور شاپر چھ تک uren کہیں نے اپنے کا س強پ component اسے نے شاپر چھوڑا گہچھو مجھے اللڑا こiş methylene covid ان ne开کتے ہیں کے بعد بیٹھے've میں نے نے کہا میڈیم باکس ان ادارے کے ادارے کے پاس آپ کو جاوڑی کیا ادارے کا سچ摆 بھی بیا tie ہے پیزہ کے ادارے کے پاس بیٹھے کے پاس کہ میڈیم پیزے کا بوکس مجھے دے دو میں خود ہی اس میں ڈالوں گا کہتا سر بوکس ہے ہی نہیں میں نے کہا یار ایسے کیسے میں نے کہا پیسے لے لو آپ میرے سے مجھے بوکس دے دو تو اس ٹائم آئی تنگ وہ شرمندہ سا ہوا چپ کر گیا اچھا چلو میں پھر آپ کو جو وہ والے بروشٹ والے بوکس ہے اس کے اندر آپ کو ڈال کے دے دیتا ہوں میں نے کہا اچھا چلو جیسے بھی دو مجھے دے دو اتنا کوئی اچھا بیزہ نہیں ہے کہ میں اس کو سلامت صحیح سلامت لے کے جاؤں اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ میری طرف آ رہا ہے شاپر پکڑا ہوئا اس نے اور اس کے اندر وہ کہتا بھائی مجھے پتا نہیں تھا کہ مارے با سمال بوکس پڑے ہوئے ہیں تو میں نے دو جگہ کر دی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی شکریہ آپ کا اور الودا کہہ کے بھائے بھائے کہہ کے میں وہاں سے آ گیا تو یار مطلب آپ کیا کر رہے ہو ریسٹرون چلا رہے ہو ایک بندہ ایسے کرتا ہے چلو ٹھیک ہے باقی بھی ایسے کرتے ہو سب لوگ اسی طرح سے چل رہے ہیں یار ایسے تو نہیں ہوتا نا یار آپ تو سمپل یہی بات کر رہے ہو کہ بھائی ادھر دوبارہ نہیں آنا انٹری باندھا یہاں پر